ملاد النبی کہ اس سال حضرت محمد صاحب کی پیدائش کے موقع پر نو اکتوبر کو صبح آٹھ بجے مدرسہ حمیدیہ سے جلوس نکلے گا جو نیم چوک رحم خان کرم گنج دارو بھٹھی ناکہ نمبر چھے رحم گنج ہوتے ہوئے خان شاک پہنچے گا جہاں پر انجمنے کاروانے ملت کے جلوس کے ساتھ مل کر مولا گنج مرزاپور دربھنگا ٹاور مشرف بازار ہوتے ہوئے واپس قلعہ گھاٹ میں اس کا سماپن ہوگا انجمنے کاروانے ملت کی ٹیم نے سبھی محلے میں جا کر لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جلوس میں عدب اور احترام کے ساتھ چلیں ہردنگ نہ کریں ڈی جے ساؤنڈ پر میوزک والی نات نہ بجائیں عدب اور احترام کے ساتھ دروس چریف پڑتے ہوئے جلوس میں شامل دیکھیں ربی اول شریف کا یہ مبارک مہینہ جو اس کا چل رہا ہے اور اسی مہینے کی جو بارہ تاریخ ہوتی ہے وہ ہم تمام عالم اسلام کے لیے بہت بڑی تاریخ ہوتی ہے جس میں ہم مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ان کی آمد آمد کی خوشی میں پوری دنیا میں لوگ جلسے کرتے ہیں ملاد شریف کی محفل کرتے ہیں اپنے گھروں میں فاتحہ کنن خانی کا احتمام کرتے ہیں اور بالخصوص اس دن میں لوگ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں کئی سالوں سے دربھنگا شہر میں بھی اس تاریخ میں جلوس نکلتا ہے اور یہ جلوس بہت عزب احترام کے ساتھ نکلتا ہے ہمیشہ سے یہ مدرسہ حمیدی اقلہ گھاٹ سے نکلتا ہے اور وہاں سے شروع ہو کر نیم چوپ رحم خان کرم گنج ہوتا ہوا ناکا چھے رحم گنج پہنچ کر پھر خان چوک آتا ہے جہاں پر انجمن کاروانے ملت کے زیرے تمام جو جلوس نکلتا ہے جلوس کے ساتھ مل کر پھر ہم تمام لوگ مرزا پور مسرب بجار دربھنگا ٹابر ہوتے ہوئے ادرسہ حمیدیہ میں آ کر جلوس کا احترام ہوتا ہے اور اس کی تیاری کے لیے انجمن کاروانے ملت کی میٹنگ بھی ہوئی اور آج پریٹ کانسرنس کے مادہم سے میں ان تمام محلے والے جو لوگ جلوس نکالتے ہیں جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کر مودیوانا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دن بہت موتور دن ہے اور اس مبارک دن کا عدب احترام ہمیں دل سے کرنا چاہیے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ شکایت شب کی زبان پر رہتی ہے کہ کئی لوگ نوجوان اپنے محلے سے پیک اپ گاڑی پر دس دس ہورن بیس بیس ہورن بان کر ڈی جے ساؤنڈ میوزک والی ناتے بجا بجا کر ہردنگی کرتے ہیں یہ خلاف ہے شریعت والی بات ہے کہ شریعت میں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے اگر واقعی آپ نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اس کے بعد صبح نہاں دھو کر اسلامی لباس پہن کر ہاتھ میں جھنڈا لے کر دروش شریف پڑھتے ہوئے نعرے تکبیر نعرے رسالت کی سزائیں بلند کرتے ہوئے کسی مذہب کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگاتے ہوئے بلکل عدب کے ساتھ جلوس میں شامل ہوں میں یہی تمام لوگوں سے گزارت کروں گا یہ ذمہ داری ہر اس محلے کے لوگوں کی ہے جو لوگ جلوس نکالتے ہیں اور کوشش کریں کہ جو علماء اکرام ہیں یا اپنے محلے کے بڑے لوگ ہیں ان سے آپ ان کو اپنا سرپرست بنائیں سربراہ بنائیں اور وہ جو بات کہیں اچھی بات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں